السلام علیکم محمد ناظرین آپ جانتے ہوں گے دین لیگ کے اندر جہانگی پوری میں جو مسلمانوں کے ساتھ بربریت کا معاملہ کیا گیا آپ نے یہ خوب اچھی طریقے سے جال لیا ہوگا کس نے کیا لیکن اصل ماسٹر مائنڈ جو کیا حکم جاری کیا گیا تھا کیا بات لیک ہوئی ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور بہت ہی خطرقی چیز ہے ملک کے لیے جس بنا پر ان لوگوں کے مکانات کو اڑھایا گیا ہے اور صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں تھو یہاں سپریم کورٹ کو چھوڑ کر عدالتوں کو چھوڑ کر یا علاقائی جو وہاں کے دفاتیر ہوتے ہیں سرکاری ان کو چھوڑ کر ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے بھارتی جنٹا پارٹی کی طرف سے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ساپ لکھا گیا ہے کہ جی سریمان اقبال جی آپ جو ہنمان جہنتی کی یاترہ نکلی تھی اس کے اوپر کچھ دنگائیوں نے وہاں پر دنگا کیا یعنی مسلمانوں نے دنگا کیا پتھراؤ کیا ہے اور یہ دنگائی جو ہے یہ آساماجک تتویر جو ہے وہ ہے کہ جو اس کے لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہے جو موجودہ موجودہ عام آدمی پارٹی کے جو اسطحانی منتری ہیں ان کی سرنک چھڑمہ آ کر انہوں نے وہاں پر مکانات بنا لیے ہیں اور ان پر قبضہ کر کے یہ وہاں رہ رہے ہیں لہٰذا یہ ناجائز قبضے کو چھڑایا جائے اور ان کے گھروں پر بلڈوجہ چلا جائے بہت بڑی چیز کتنی اچھی بہترین چیز ہے دیکھ رہے آپ کوٹ کا کوئی فیصلہ نہیں بھاتی جوانٹا پارٹی کی طرف سے یہ ایک لیٹر آتا ہے وہاں پر مسجد کے دروازے کو بھی گرائے جاتا ہے جو غریب عوام ہیں ان کے گھروں کو ان کے فریجوں کو بھی گرائے جاتا ہے چھوٹے 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 بچے ہیں جو دکانوں پر اوڑتے بیٹی چھوٹے چھوٹے دکانہ لیے ہوئے اپنے پیٹ کو روزی کو روزی کے لیے پیٹ پالنے کے لیے ان کی دکانوں کو گرا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایسی فور ٹوز ہیں ایسی ویڈیوز سامنے آئیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے جو ان کے پیسے رکھے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے وہ پیسے اپنے وہ خندرات میں سے ڈھونٹ رہے ہیں پیپسی کی فور ٹوز کی بوتلیں وہاں ڈھونٹ رہے ہیں اصل چیز اس کے اندر جو دیکھی گئی ہے وہ صرف اسلام دشمنی کے بھی دیکھی گئی کہ جب مسجد کا گیٹ گرایا گیا جب مسجد کا گیٹ گرایا گیا ہے تو مسجد کے ساتھ ہی ساتھ آگا آپ چلیں گے تو وہاں پر ایک مندر ہے اور مندری بھی اسی طریقے سے سڑک پر اس کا گیٹ لگا ہوا بلکہ مسجد سے بھی کچھ زیادہ اس نے قبضہ جمعہ ہوا ہے مندر میں تو مندر کا یا کسی غیر مسلم کا وہاں پر گھر کیوں نہیں گرا گیا آپ کہیں گے گھر مسلم نہیں گرا گیا بھائی یہ دھوکہ ہو جاتا تھوڑا سا دھوکہ بھی ہو جاتا کیونکہ بیچ میں کہیں گھر آیا تھا گرا بھی دیا جاتا لیکن اصلا چیز یہ ہے کہ جب مسجد گرائی گئی ہے تو اسی راستے پر تھوڑے سے قدم چل کر ایک مندر بھی تو تھا اس کو کیوں نہیں گرا گیا پھر دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب کوٹ ہیں سب کچھ ہمارے یہاں پر ہے تو صرف بھارتی جنٹر پارٹیوں کے لیٹر پیٹ سے بلڈوڈر چلا د جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر نہ کوئی قانون رہا نہ کوئی سمدان رہا اور نہیں کوئی حکومت ہے بلکہ صرف اور صرف گنڈہ راج ہے اور مسلمانوں کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا اصل وجہ دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ملک کی جو حالات خراب ہو رہے ہیں ملک کے جو حالات نیچے کو آتے چلے جا رہے ہیں غریب کچھلتا چلے جا رہا ہے تو یہ بات دوانی ہے دوسری اسلام دشمنی ہے صاف طور پر آپ کو کہنی پڑے گی اور سمجھانی پڑے گی اور اس کا واحد علاج اور حل یہ ہے کہتے ہوئے غصہ بھی آتا ہے اور افسوس دکھ بھی اس لیے ہوتا ہے مسلمانوں سے کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں ابھی بھی فرقہ بندی میں لگے ہوئے ہیں ایسے ویڈیو میں نے کوئی ڈالی ہے تو اس پر جو ہے پتن کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور اٹھے سیدھے بھندے کمنٹ کرتے ہیں اور جو ہے ادھر ادھر کی باتیں ہیں مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں ادھر ادھر کے بھائی اللہ کے واسطے ان چی اور اچھے کام میں لگو یہ کوئی کام نہیں ہے اگر کوئی اعتراضی بات ہے کوئی سوال یہ بات ہے تو گھر کے وہاں کے موجودہ علماء سے پیار محبت سے سمجھئے جھگڑیے مت پیار سے سمجھئے دونوں علماء کو بٹھا کر کوئی اختلافی بات بھی ہے کوئی اور جو جس کے بعد ٹھیک ہو اس کے بات کو مان لیجیے آپ اس میں نہیں جھگڑیے قرآن کا فیصلہ ہے اگر تم لڑو گے جھگڑو گے قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا ہے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی طاقت سب خ رہا ہے ملک کے اندر وہ دکھ کی چیز اگر آپ ایسے بھی کریں گے اس لیے اتحاد کی ضرورت ہے پیار محبت کی ضرورت ہے امن اور شانتی کی ضرورت ہے اس لیے اس کو بنائے رکھیں آخرین آپ سے گزاری شیئر کی چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں